موسیقی موسیقی روپیز میں تقریباً بیس لاکھ روپے کے قریب قریب بنتا ہے یہ بیس لاکھ روپے کا پرفیوم ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کتنے مہنگے اور برینڈڈ پرفیومز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے دوسرا اس کو ایزا انٹی سپازموٹک ایجنٹ بھی یوز کیا جاتا ہے انٹی سپازموٹک ایجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جوڑوں میں درد پتھوں میں درد ٹھیک ہے نا کمر میں درد وغیرہ وغیرہ ان ساری چیزوں کے لئے اس سے استعمال کیا جاتا ہے اور سپیسیفکلی تھوڑی بہت مردانہ کمزوری وغیرہ کی جو عوضیات ہوتی ہیں اور میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے ہسٹیریا میں کومہ میں اور ہارٹ اٹیک وغیرہ میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے کستوری جو ہے نا بیسیکلی جس طرح نسوار ہوتی ہے نا بالکل اسی طرح کی دکھتی ہے ہلکیل کسی لائٹ براؤن کلیر کی ہوتی ہے اسے حاصل کیسے کرتے ہیں اور اس کے آگے کیمیکل کونسٹیٹیوشنز اور سورسز وغیرہ کیا کیا ہیں وہ ہم ابھی فل ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے بائیلجیکل سورس کستوری کو نا بیسیکلی ہم ڈیئر سے حاصل کرتے ہیں ایک خاص کسر کی ڈیئر ہوتی ہے جس کو مسک ڈیئر کہا جاتا ہے یہ جو مسک ڈیئر ہوتا ہے نا یہ نارملی جو ڈیئر ہوتے ہیں ان سے نا اس کی تین چیزیں ایسی ہیں جو ڈیفرنٹ ہوتی ہیں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے نا ہاتھی کی طرح دو بڑے بڑے دانت باہر نکلے ہوتے ہیں نارمل ڈیئر جو ہوتی ہیں نا ان کے دانت اس طرح کے باہر نہیں نکلے ہوتے دوسرا اس ڈیئر کی نا سنگ نہیں ہوتے نارملی جو آپ نے دیکھے ہوگئے ڈیئرز کے لبے لبے سنگز ہوتے ہیں ان کے سنگ نہیں ہوتے ہیں اور تیسرا ان کے اوپر نا ڈارک بلیک کلر کی جو ہے نا لائنز آئی ہوتی ہیں جس طرح زیبراز وغیرہ پہ آئی ہوتی ہیں تو یہ تین بڑی بڑی نشانیز ہیں جس کی وجہ سے میں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ مسک ڈیئر ہے اور یہ والی جو ڈیئر ہوتی ہیں یہ نارملی انڈیا میں تھائی لینڈ وغیرہ میں اس طرح کے ایریاز میں جو ہلی ایریاز ہوتے ہیں سپیسیفکلی ہمالیاں والے ہوگئے نیپال ہوگئے ان ایریاز میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور نارملی ابھی جو ہے نا جو انڈینجنڈ سپیشی کے لسٹ آئی ہے اسے انڈینجنڈ سپیشی میں بھی لوٹ کیا گیا ہے یعنی یہ ایسی سپیشی ہے جو آہستہ 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 کام ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے نا کستوری ہوتی ہے مسک ہوتی ہے اسے حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ڈیئر کو مارنا پڑتا ہے اسے کل کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے آہستہ 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 وہ کنسنٹریشن کام ہو رہی تھی تدات کام ہو رہی تھی اب جو ہے نارملی اس کے لیے سپیسیفکی گارڈنز بنائے گئے ہیں اس کے لیے ایک زو ٹائپ کا بنائے گیا ہے پاکستان میں بھی جو ہے نا بلوچستان کے مقام پر ایک صرف چھوٹا سا زو بنایا گیا تاکہ اس کی جو سپیشی ہے اس کو کنزرگ کیا جا سکے اور یہ جو مسک ہے مسک کو حاصل کرنے کے ڈیفرنٹ سورسز اور ڈیفرنٹ طریقے نکالے جا رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس کو بیسیکلی ڈیئر سے حاصل کیسے کیا جاتا ہے ایکسٹریکشن ایکسٹریکشن کہتے ہیں کہ ہم نا اسے ڈیئر سے حاصل کیسے کرتے ہیں یہ جو کستوری ہوتی ہیں نا یہ نارملی ہم صرف اور صرف میل ڈیئر سے حاصل کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو گلینڈز ہوتے ہیں نا جسے مسک گلینڈ کہا جاتا یہ باڈی میں دو جگہ پر پریزنٹ ہوتے ہیں ایک یہ ٹانگو کے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے نا پیوبیس کے پاس ابڈومن کے نیچے یہ پریزنٹ ہوتے ہیں اب یہ میلز میں ہی کیوں پریزنٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو میلز ہوتے ہیں نا ان کے اندر یہ ایک سپیسیفک قسم کی سمل کریٹ کرتے ہیں جس کے وجہ سے یہ فی میل ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد میٹنگ کے پروسیس ان کے ہوتے ہیں اور دوسرا میلز کے نیچے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ جو میلز ہوتے ہیں ان کے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ تیزی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں جب وہ تیزی سے بھاگتے ہیں ان کو پسینہ آتا ہے وہ جو پسینہ ہوتا ہے ان کے بلڈ کے تھونا ان کے یہ جو ابڈومن کے قریب پیوبیس کے قریب جو مس گلینٹ پروزیوریز ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے اور دوسرا یہ جو بھاگ رہے ہوتے ہیں تو بہت تیزی سے دھول اٹھتی ہے وہ دھول بھی جو ہے نا اس مس گلینٹس کو کور کر دیتی ہے اب وہ جو دھول ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ان کا پسینہ آیا ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں ان سے آہستہ 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 مکسچر بنتا ہے جس کو ہم مس کہتے ہیں اور کستوری کہتے ہیں اب اس کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو جانور ہوتا ہے اس کو نارملی ہم گرمیوں کے قریب قریب یعنی سمر کے اینڈ ہی میں نا ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو مار دیتے ہیں جب اس کو مارتے ہیں تو اس کا پیٹ کارتے ہیں پیٹ کارنے کے بعد نیچے سے ہم آرام سے یہ گلینٹ نکال سکتے ہیں اور گلینٹ نکالنے کے بعد ہم اس سے مسک کلیدہ کر سکتے ہیں اور دوسرا ہو جو اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں ٹانگوں کے اردہ اردہ قریب قریب بھی یہ مسک گلینٹ موجود ہوتے ہیں یہ مسک گلینٹ بلکل نا آئلی گلینٹ کی طرح ہوتے ہیں بس ہم اس کو کار دیتے ہیں کارنے کے بعد ہم اسے نکال دیتے ہیں اس کے اندر مسک پریزنٹ ہوتا ہے جس طرح جو ہے نا جو پوٹا گلیجی ہوتی ہے پوٹا گلیجی اوپر سے کارتے ہیں اندر سے گن نکلتے ہیں اسی طرح جو مسک گلینڈ ہوتا ہے اس کو کاٹتے ہیں تو نیچے سے اندر سے گن ٹائپ کا نکل آتا ہے جس کو مسک کہتے ہیں پھر اس کو استعمال کرتے ہیں الکول وغیرہ میں ڈال کے جس سے پرفیوم وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور دوسرا میتھرڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسک جو ڈیئر ہوتی ہیں اس کو پالتے ہیں اب جب ڈیئر کو پالتے ہیں اس کے بعد ہم اسے امموبلائز کرتے ہیں یعنی اس کو انجیکشنز وغیرہ لگا دیتے ہیں لگانے کے بعد اس کو چھوٹا سا کٹ لگاتے ہیں ٹانگوں کے یا پیٹ کے قریب وہاں سے ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سٹیچنگ وغیرہ لگا کے دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں مہینے ڈیڑھ مہینے بعد وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگلی بار جب دوبارہ گرمی آتی ہیں تو دوبارہ اس کے ساتھ یہی پروسیجر کیا جاتا ہے اب نورملی مسک کو حاصل کرنے کا یہ بیس میتھڈ ہے اور یہی پروسیجر زیادہ تر استعمال ہو رہا ہے کیمیکل کانسٹیٹوینٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تقریباً 1.5% ویڈ بائی ویڈ ڈارک براؤن وولاٹائل آل ہوتا ہے کیونکہ وولاٹائل آل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو ایتھانال میں ڈال دیتے ہیں جب ہم ایتھانال میں ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کی سکریشنز نکالنا بڑا آسان گام ہوتا ہے اور اس کی جو سکریشن ہوتی ہے وہ ہم علیدہ کرتے ہیں اور اسی سکریشن کو پھر بعد میں ہم پرفیومز وغیرہ یا انٹی سپازموٹک ایجنٹ کے طور پر ہم اسے یوز کرتے ہیں یا انٹی انفلمیٹری ایجنٹ کے طور پر بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ویکس بھی ہوتی ہیں فیٹس بھی تک کولسٹرین بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز کے اندر آئلی مکسٹر ٹائپ کا ہوگا تو اس کے اندر ویکس فیٹس اور کولسٹرین وغیرہ لازمی ہوں گے تو اسی لئے اب ریسنٹلی کستوری وغیرہ کو استعمال کیا جا رہا ہے آئلز وغیرہ بنانے کے لئے بھی جو ولٹائل آئلز سپیسیفک لیے ہوتا ہے کریمز وغیرہ کے لئے آئنمنٹس وغیرہ کے لئے ان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس میں سپیسیفک سمیل خوشبو وغیرہ آ جاتی ہے اور خوشبو کے علاوہ وہ ایزا مویسچرائزنگ ایجنٹ بھی کام کرتا ہے تو یہ سارا کا سارا ہمارا مسک سے ریلیٹڈ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹس کریں اوکے اللہ حافظ